بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں سب لوگ امید کرتا ہوں صبر و خریت سے ہوں گے ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فالکن اکیڈمی آج اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا جا رہے ہیں انگلیش 301 کی جیڈی بی کا سلوشن اس میں آپ کو ایک ویسٹن دیئے ہوا اس کو آپ نے اپنی ورڈنگ میں دو سو سو سی لے کر دو سو ورڈز آپ نے لکھنے ہیں جو آپ کو انسٹرکشن دیئے ہیں ان کو آپ نے فالو کرنا ہے اگر آپ انسٹرکشن کو فالو نہیں کریں گے تو آپ کے خامکہ مارکس جو ہیں وہ کٹ جاتے ہیں تو آپ نے اپنے جیڈی بی کی سیکشن میں جانا ہے جو جو آپ کو انسٹرکشن دیئے ہیں کہ کس فارمیٹ میں آپ نے لکھنا ہے کتنے ورڈز لکھنا ہے اور آپ نے کاؤپی پیسٹ نہیں کرنا تو یہ جو جنرل انسٹرکشن ہوتی ہے ان کو فالو کرتے ہوئے آپ نے اس قویسٹن کو آنسر کرنا ہے بہت آسان سا question ہے کوشش کریں question کو سمجھا کریں پھر اس کو اپنی word name لکھا کریں ایک دوسرے سے آپ نے copy paste نہیں کرنا آپ کا unique answer ہونا چاہیے ہر بندے کا اور تمام دوستر سے گزارشے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو چلتے ہیں جی question کے طرف communication is the آپ کو جیسے پتا ہے کہ جو انگلیس 301 ہے یہ business communication کی بوق ہے اس میں آپ کو business communication کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے تو اسی کے related آپ کی جو question ہے وہ بھی اسی related ہے تو question کہا جی communication is the fuel that keeps the fire of your business burning یہ جو communication ہوتی ہے وہ ایک fuel کا کام کرتی ہے جو آپ کا جو کہ آپ کی business کو چلاتی ہے آپ کی business کو چلانے کے لیے جو communication ہے اس کا کردار fuel جیسے ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ گاڑی کے اندر fuel ہوگا تو گاڑی چلتی ہے تو اس طرح business کے اندر آپ کی communication اچھی ہوگی تو آپ کا business اچھے طریقے سے چلے گا تو communication کو اس نے fuel کا درجہ دیا ہے business کے اندر without it your goals will bitter and die without اچھی communication کے آپ کے جو business goals ہوتے ہیں وہ پورے نہیں ہوتے یا وہ ختم ہو جاتے ہیں وہ آپ achieve نہیں کر سکتے تو اس پہ آپ نے comment کرنا ہے کہ communication کیا کیوں ضروری ہے کیا ہوتی ہے اچھی communication اور اس کے علاوہ اس کے بغیر آپ جو ہے اپنے goals کو business goals کو آپ achieve نہیں کر سکتے یہ آپ کا question ہے جلتے ہیں جی answer کی طرف ایک ideal answer آپ کے ساتھ share کیا گیا ہے آپ نے اس کو copy paste نہیں کرنا بلکہ اس کو آپ نے change کر کے concept لے کر اپنی wording میں لیکن ہے تب آپ کو maximum marks میں ملیں گے تو answer جی as we know that communication is very important in business because you cannot achieve your business goals without strong communication skills جیسے کہ ہم جانتے ہیں جو communication ہے اس کی بہت زیادہ importance ہے business کے اندر کیونکہ ایک اچھی communication skills کے ذریعے بغیر ہم اپنے جو business goals ہیں ان کو achieve نہیں کر سکتے communication بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے کسی company کے اندر company کے اندر بھی اور company کے باہر بھی اگر آپ نے company کی policies کو اچھے طریقے سے لوگوں کے سامنے present کرنا ہے تو آپ کے پاس اچھی communication skills ہونی چاہیے تاکہ آپ اپنی بات دوسرے تک اچھے طریقے سے پہنچا سکے تو تب ہی آپ کا business grow کرے گا جب آپ کی company کے policies آپ کے company کے جو مقاصد ہیں وہ آپ اچھے طریقے سے لوگوں کو present کر سکیں گے تو آگے چلتا ہے جی business communication is the process of sharing information between people within the workplace and outside a company کہ business communication ایک process کا نام ہے جس کے ذریعے ہم information کو share کرتے ہیں company کے اندر اور company کے باہر بھی باہر کے لوگوں سے بھی اور company کے اندر والے لوگوں سے بھی ہم جو information ہے یہ جو company کے policies ہیں وہ ہم share کرتے ہیں through business communication ٹھیک ہو گیا effective business communication is how employees and management interact to reach organizational goals جو effective business communication ہوتی ہے وہ اس چیز کا نام ہے کہ کس طرح جو employees ہوتے ہیں اور جو management ہوتے ہیں وہ ایک دوسری کے ساتھ interact کرتی ہے اپنے organization کے goal حاصل کرنے کے لیے ٹھیک ہو گیا its purpose is to improve organizational practices and reduce error اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو organizational practices ہیں ان کو improve کرنا اور جو errors ہوتے ہیں یا جو جو flaws ہوتے ہیں ان کو کام کرنا تو یہ ساری چیزیں effective business communication کے ذریعے ہی ہو سکتی ہیں good communication can make the difference between confident motivated employees and unproductive employees ایک جو اچھی communication ہے یا اچھی communication skills ہیں وہ difference پیدا کرتی ہیں وہ ہمیں فرق بتاتی ہیں کہ ایک employee وہ کتنا confidence اور motivated employee ہے اور دوسرا جو employee وہ unproductive team ہے یا اس کا moral لو ہے communication کے ذریعے پتا چلتا ہے کہ آپ کا moral کیسا ہے آپ کا confidence کہتا ہے کیسا ہے اور آپ کتنے productive ہیں تو یہ productive اور unproductive employees کی دنمیان فرق بھی ہمیں اس سے پتا چلتا ہے کہ ان کے اس کی communication skills کے اتنا ہی زیادہ وہ employee اچھا ہوگا جو جتنی زیادہ جس کی communication skills اچھی ہوگی جو لوگوں کو اپنی بات اچھے طریقے سے سمجھا سکتا ہوگا اس کی تو وہ اپنے وہ بزنس کے لیے فیدہ مند ہوگا تو communication skills کا کردار آپ کو بار بار بتایا جا رہا ہے کہ کیسے communication جو اچھی communication ہوتی ہے وہ کس طرح آپ کے بزنس کو گروہ کرنے میں مدد کرتی ہے آپ کی تو یہ کیا کرتی ہے یہ لوگوں کے درمیان relationship communication کے ذریعے relationship بیلڈ ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسری کے ساتھ information share کر سکتے ہیں جس کی ضرورت ہوتی ہے بزنس کو successful بنانے کے لیے تو یہ ساری چیزیں کیا زیادہ کرتی ہیں تو ہم ان ساری چیزوں کو پڑھنے کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اچھی communication ہے وہ واقعی ہی آپ کی بزنس گولز کو اچھی کرنے کے لیے ایک فیول کا کام کرتی ہے کیونکہ جتنے زیادہ آپ کی communication skills اچھی ہوں گی آپ اپنی بات اور اپنے جو company کے rules ہیں وہ لوگوں تاک اچھے طریقے سے canway کر سکیں گے جو آپ کی بات لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ جائے گی تو وہ ان کو وہ پھر آپ کے بزنس میں contribute کریں گے جس سے آپ کی بزنس کو grow کرنے میں فیدہ ہو گا تو آپ کا بزنس grow کس چیز پر چلتی ہے آپ کا اتنی ہی زیادہ بزنس اچھے طریقے سے چلے گا جتنی زیادہ آپ کی اچھی communication skills ہوں گی تو آپ کا یہی gdp کا answer ہے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے تھوڑا بہت اپنی wording میں change کر کے concepts کو سمجھ کر آپ نے لکھ رہا ہے تو امید ہے آپ کو پورے مارکس ملیں گے تمام دوست سے گزارے سے چینل کو سبسکرائب کرنے میں چلتے ہیں اللہ حافظ